اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیم بزدار بیلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی چیزیں بتاؤں گا نیچرل چیزیں ہیں اور کافی بہترین چیزیں ہیں ان کے استعمال سے ایک چیز کے استعمال کرنے سے آپ کے برڈز اگر کمزور ہیں تو وہ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری چیز میں آپ کو جو بتاؤں گا دوستو اگر آپ کے برڈز صحیح طریقے سے بریڈ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے برڈز بہت جلدی بریڈ کریں گے اور انشاءاللہ کافی اچھی بریڈ کریں گے یعنی کہ ایک نیچرل سورس آف وائٹیمنز ہے اور اس چیز میں اتنے زیادہ وائٹیمنز ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور ایک چیز پرندوں کا خون بنانے میں مدد کرے گی ان کو صحت مند کرنے میں آپ کی مدد کرے گی تو بغیر ٹائم ضائع کی یہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل بزدار برڈ سیٹ اپ پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو اگر آپ کسی بھی چیز کے یعنی کہ آپ ہیلتھ اچھی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز کھلانا چاہتے ہیں اپنے برڈز کو تو اس سے پہلے آپ کو دی وارمنگ کرنا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ کے برڈز کی دی وارمنگ نہیں ہوئی ہوگی تو آپ جو کچھ بھی اپنے برڈز کو کھلائیں گے وہ ضائع ہو جائے گا آپ کے برڈز کی صحت نہیں بنے گی ان کو جو خوراک وہ کھائیں گے ان کو لگے گی نہیں ان کے جسم ابزورب نہیں کرے گا ان چیزوں کو تو اس سے پچھلی میں نے ویڈیو جو ہے دی وارمنگ کی اپلوڈ کی ہے آپ میرے چینل کا وزیٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں اپنی دونوں چیزوں کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیچرل سورس آف وائٹیمنز دوستو سب سے بہترین جو سورس میں آپ آج جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں دوستو یہ ہے گاجر ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو گاجر جو ہے کافی سستی ہوئی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں جو ہے کافی زیادہ مقدار میں آئی ہوئی ہے تو آپ جو ہے گاجر لیں اور اپنے برڈز کو جو ہے کرش کر کے گاجر دیں آپ جو بھی سوفٹ پورٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے اپنے برڈز کو گاجر دیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے برڈز کا جو ہے وائٹیمنز کی کمی بہت یسانی سے دور ہو جائے گی دوستو کافی سستا سورس ہے وائٹیمنز کا اور آپ جو ہے صرف اگر آپ کے باس چار پیرز ہیں تو آدھی گاجر جو ہے چار پیرز کے لئے کافی ہو جائے گا اگر آپ جو اس کو صحیح طریقے سے کش کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو اپنے برڈز کو دے دیں دوستو آپ ایک فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں آپ جو ہے یعنی کہ دالیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ لازمان ساتھ میں جو ہے گاجر دیں بے شک ایک فوڈ میں شامل کرنا ہے تو ایک فوڈ میں شامل کریں اور چنے وغیرہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شامل کر دیں لیکن فریش گاجر آپ بیلی جو ہے اپنے برڈز کو دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز کی جو ہے وائٹیمنز کی کمی دور ہو جائے گی اب دوستو چلتے ہیں اپنے جو ہے دوسرے سورس کی طرف دوستو یہ ہے اگر آپ کے برڈز کی جو ہے طاقت کم ہو چکی ہے کمزور ہو گئے ہیں آپ کے برڈز صحت نہیں بن رہی ان کی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ پہلے ڈی وارمنگ کریں اس کے بعد آپ جو کچھ کھلانا چاہتے ہیں اپنے برڈز کو لازمی کھلائیں تو دوستو اب جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اس سے جو ہے آپ کے برڈز کی خون کی کمی بھی جو ہے دور ہوگی خون کا بڑھے گا اور صحت مند ہو جائیں گے آپ کے برڈز انشاءاللہ دوستو یہ چیز ہے چکندر دوستو چکندر کا موسم آیا ہوا سردیاں ہیں چکندر جو ہے کافی زیادہ فائدہ مند ہے اس میں کافی زیادہ وائٹیمنز ہیں اس میں جو ہے کافی بہترین چیزیں ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر جس سے جو ہے آپ کے برڈز کے خون بننا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے برڈز صحت مند ہو جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے اگر آپ کے برڈز کمزور ہیں تو آپ چکندر کھلائیں اور تقریباً پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ آپ کو فرق نظر آئے گا تو لازمی دوستو آپ کھلایا کریں اپنے برڈز کو نیچرل چیزیں سبزیاں فروٹ ہر چیز اپنے برڈز کو کھلایا کریں اور میڈیسن سے گریز کریں دوائیاں نہ استعمال کریں نیچرل چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز بریڈ بھی اچھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے برڈز ہیلدی بھی رہیں گے تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات سمجھ آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ